دنیا امیر لوگوں سے بھری پڑی ہے جب بھی کسی پریزنٹ پرائیمیسر یا کسی اور ہائی فیر شخص کو دیکھے جائے تو ایک چیزین میں آتی ہے کہ یہ شخص دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہوں گے ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک پیو پر ریالٹی میں اس وقت دنیا کے امیر ترین لوگ کون سے ہیں اور ان کی پرابٹی کنی ہے اور وہ کون سا بیزنس اس وقت کرویں اور ان کی امیر ترین ہونے کی کیا وجوہات ہے اور ان کے بارے مزید اسی ویڈیو میں دیکھیں گے امیر لوگوں کے لیسٹ میں موٹم سائٹ پر آتا ہے گوگل کو فاؤنڈر سرجی برین سرجی برین نے سٹین فورڈ یورسٹی سے پی ایس ڈی کی تھی گوگل یوٹیوب کے الگوریتم کے پیچھے یہ دو لوگ یہ ہیں جن کے الگوریتم کی وجہ سے ویڈیو ٹرین میں جاتی ہیں یا ڈاؤن ہو جاتی ہیں یہ نہ سبب گوگل کو فاؤنڈر ہے بلکہ فارمر پریزنٹ کنٹرولر شیر ہولڈر اور بورڈ میمبر بھی ہے سمپلی یہ شخص بہت زیادہ امیر ترین شخص ہے سرجی کے سکیلز وارگ ایکسپیرمنٹ کو ایک ریزمی پر منشن کرنا بھی بہت مشکل ہے لیکن اس کے بعد جو یہ تنیا کے سب سے زیادہ امیر ترین شخص نہیں ہے اس بینک اکاؤنٹ ابھی باقی لوگوں سے بہت کم ہے اس کی پراپٹی کو دیکھا جائے تو اس کی ساری زندگی کی پہنچی ایک سو بیس ارب ڈالر منتی ہے گوگل کے علاوہ یہ اور بھی کئی پرسنل پروجیکٹ پر بھی کام کر رہے ہیں جسے کلائی میٹ پرابلنز، گین پاور، مور ایفشن، انرجی کار اور باقی امیر لوگ کی طرح سپیس ریس میں بھی یہ کروڑوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں اور اس نے سپیس ایڈوینچر کمپنی میں چاشر پانچ ملیر ڈالر خرچ کیا سپیس ایڈوینچر ایک سپیس ریسرم کمپنی ہے جو لوگ کو خلاف کی سیر کرنے کے لیے لے جاتی ہے اور یہ کمپنی اب تک سال لوگ کو سپیس کی سیر کروا پی چکی ہے اس کے ارب پتی ہونے کی وجہ ہے اس سے گوگل اور پرسنل پروجیکٹس ہیں جو لوگ بھی کمپیوٹر کو تھوڑا بہت جانتے وہ لازمی ڈیٹا بیسز کے بارے بھی ہونوں رکھتے ہیں اور جو کمپیوٹر کے سٹوڈنٹس ہیں وہ اچھی طرح ڈیٹا بیسز کو جانتے ہیں کافی ڈیٹا بیسز ہیں جن میں ایک اوریکل بھی ہے اور لیری آرسنس کمپنی کا سی او اور فاندر بھی ہے اوریکل دنیا میں سب سے زیادہ یوز ہونے والی ڈیٹا بیسز میں آتی ہے لیری ایسن اس سب دنیا کا ساتھوہ امیرترین شخص ہے اور نائنٹی سیچی میں دنیا کا سب سے زیادہ امیرترین شخص بھی تھا اس کی ٹوٹل پوپٹی اس نگ ایک سو بائیس ارب ڈالر ہے اس نے یہ امونٹ ایسی کمپنی سے کمائی تھی اوریکل کمپنی ویسے تو دیکھنے میں کچھ خاص نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کمپنی کی ورث دو سو نتالیس ارب ڈالر ضرور بنتی ہے لیری دنیا کا سب سے مہنگا تری ایگزیکٹر بھی رہ چکا ہے جس کی سیلری نوے ملین ڈالر تھی لیری کی لائی بڑی عجیب ہے یہ نیو یارک میں پیدا ہوا تھا اسے ایک میڈل کلاس فیملی اڈاکٹ کیا تھا یہ یونیورسٹی ایڈوکیشن ختم کرنے کے بعد اس نے اپنا کیریئر انفرمیشن ٹکنالوجی میں سٹارٹ کیا تھا اور اسی چیز نے اسے اوریکل ڈیویلپ کرنے میں بھی ہیلپ اوٹ کیا تھا اوریکل اس وقت احتیم پورفل ہے کہ یہ سائی بیس اور مایکروسافت کی ایکسیل سرور ڈیٹا بیسز کو بھی ایزلی کمپیٹ کرتی ہے عرب پتی ہونے کی ویانسہ یہ اس وقت یونائی آئیلن جو اس نے تین سو میلین ڈالر میں خریہ تھا وہاں پر رہتا ہے اس کے ساتھ سال لیری ایلسن کا تین میلین ڈالر کا شیئر ٹیسرا کمپنی میں بھی ہے مارٹ زرب کا انٹرڈیکشن کروانے کے بھی شاید ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اس وقت فیس بک کو فانڈر اور سی او بھی ہے اس کی آمنی کا بڑا حصہ فیس بک کی ہے اس کی ٹوٹل پراپٹی ایک سو تائیس میلین ڈالر ہے فیس بک پر لاس ٹین یئر سے مہینز کی وینس ہے یا کسی اور وینس ہے اس کو سی او نے اس کی ری بریننگ کر کے اس کو میٹا میں گنوارٹ کر دیا دو مزر چار میں مارک سبر بارنی فیس بک کو لانچ کیا تھا اس وقت اس کا نام دا فیس بک تھا فیس بک بنانے کے لیے اس کی بیک رون بہت اول لنبی جیسٹی ہے جس پر موویز ری بنائی جا چکی ہیں مارک دربر اس وقت دنیا کے ینگسٹ ویلثی سی او سنی شمار ہوتا ہے اس کی چار سو ملین ڈالر کے شیئرز فیس بک کمپنی میں انویسٹ کیے ہوئے ہیں اور اس کے بدل میں فیس بک سے فیفٹی ایٹ پرسینٹ تک ریٹان بھی کرتی ہے مارز ایڈرکر لوگ کی ڈیٹا پرائیسٹی کو لے کر کئی دفعہ پریس کانفرانس بھی کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ یہ خود سے کئی آتفیر اٹیلجنس پروجیکٹ پر بھی کام کرتا رہتا ہے اس بھی امیر تھی لوگ کے بارے آپ کو انفارمیشن دو ہوگا کہ وہ کتنے امیر ہیں اور ان کے بارے جاننے سے پہلے اگر آپ بغیر سبسکوائب کیے اس چینل کی ویڈیو دیکھنے تو پہلے ویڈیو کو وائک کرتے ہوئے چینل کو بھی سبسکوائب کر لیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کریں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھنے تو ایپکسٹو پیج کو وائک کرنا مکہ پھولیے گا سارجی برین کی طرح لیری پیجز بھی گوگل کو فاؤنڈ رہی ہے جس نے ساری برین کے ساتھ مل کر نائنچینٹی ایٹ میں گوگل کو فاؤنڈ کیا تھا لیری پیجز گوگل الگریتم کو ڈیویلپ کرنے ہی اپٹیمائز کرتا رہتا ہے اور اس نے بھی اپنی ایڈوکیشن سٹینڈ فاؤنی سے ہی کمپلیٹ کی تھی اس نے اور سارجی برین نے مل کر ایک گوگل کے لیے ایرگویتم ریزارن کیے تھے جس کی بیس پر تمام ویب سائٹس گوگل پر رینک ہو جاتی ہیں لیری پیجز نہ صرف گوگل کے لیے کام کرتا ہے بلکہ باقی امین لوگ کی طرح یعنی سپیس پوجیکٹ پر کام کر رہا ہے جس میں پلینٹرین ریسارسز شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ فلائنگ کار کیڈی ہاک میں بھی اپنی منی کو انویسٹ کر رہا ہے لیری کا یہ کہنے کہ اگر آپ زمین کا ایکسپورڈ کرنے کے شکین ہیں تو یقین ہے آپ کو سپیس کو بھی ایکسپورڈ کرنا چاہیے جو کہینے کئی کیڈی ہاک کی ایڈورٹائزمنٹ بھی بنتی ہے لیری کے پاس کافی پیسہ ہونے کی وجہ سے یہ خود کو انجوائے کرنے کی تیسلا ایکس اور ایک سو تیانیف فیٹ میگا یارٹ میں سفر کرتا ہے بل گیٹس کے بارے بہت سے لوگ جانا چاہتے ہیں یہ کتنا امیر ہے اور اس کے امیر ہونے کی کیا وجہ تھی بل گیٹس ایک امریکن ریچ بیزنس فینز کو فانڈر آف مائکروسافٹ اپنیٹنگ سافٹویرز انویسٹرز اور شیئر ہولڈر ہے مطلب اس کی اتنی دولت کی وینہ مائکروسافٹ ہی نہیں ہے بل گیٹس کا بھی مارک زرب کی طرح انٹرڈکشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بل گیٹس کا لوگ کو اس وقت ہی انٹرڈکشن ہو جاتا ہے جب یہ پہلی دفعہ کمپیوٹر کے استعمال کرتے ہیں بل گیٹس مائکروسافٹ کی میٹنسے دنیا بھر میں بہت زیادہ فیمس ہے بے شک یہ دنیا کا سب سے میتری شخص نہیں ہے مائکروسافٹ جو دنیا کی سب سے بڑی سافٹویر ڈیویلمنٹ کمپنی ہے جس کی پرادکس ہو ہر طرح کے لوگ ہر ملک کے لوگ خوب اچھی طرح جانتے ہیں اور بل گیٹس اسی میسیو کمپنی کا سی او ایم بل گیٹس کی اس وقت چوٹل ویٹ ایک سو تیس ارب ڈالر ہے بل گیٹس اس وقت دنیا بھر میں پیارٹی فانڈ ہیلتھ فانڈ اور بہت زیادہ پیسہ غریبوں میں بانٹا ہے پھر بھی اس کی پرابٹی بڑھتی جاری جا رہی ہے بل گیٹس ناصر اپنے بزنس پر فاکس دیتا ہے بلکہ لوگ کو ویسے بھی ہونے والی ہمارے محول میں چینجز پاورٹی ایشوز اور لوگ کو بڑھتی پابولیشن باری پردنسیشن دیتا دیکھا جا سکتا ہے جیف پیسل جس کو نارمی دنیا کا سب سے امیر تنی شخص مانے جاتا ہے اور یہ بات کہیں نہ کہیں دوست بھی تھی کیونکہ دوزار اکیس میں جیف بیزو ایک سو پچانوے ارب ڈالر کا مالک تھا انفیچرلی اس کو اپنی بیوی کو ڈیوورس دینے کے بعد کچھ ایسے ایشوز بنے جس وقت یہ دنیا کا سب سے امیر تنی شخص کی وجہ امیر تنی لوگ کے لسٹ میں ضرور شامل ہو گیا ایک سو پچانوے ارب ڈالر کی وجہ سے لوگ اس بارے یہ بھی گمان کرتے تھے کہ یہ آنے والے دنوں میں ٹریلینڈ ڈالر کا مالک ہوگا پر دوہزار اکیس میں اسے پوری طرح سرپوائز کر دیا جیف بازل کو امیر ہونے کی وجہ ایمازون کا سی او کو فاؤنڈر پریزنٹ اور چیئرمن آف مورڈ آف ایمازون ڈاٹ کام ہے ایمازون لاسٹ کچھ سالوں سے بہت زیادہ پاپلر ہو گئے اس کی پروڈکس ایوری کنٹری تک جاتی ہیں اور کوورڈ ایسولیشن فیز میں اس نے بہت زیادہ بزنس کیا ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہونے کے باوجود اس کی ایمازون نے پچپن ملین ڈالر کے شیرز موجود ہیں اس وقت جیف بازل کوئی اپنی ٹوٹل پراپٹی ایک سو چولہ ملین ڈالر تک رہ گیا ہے جیف بازل ایمازون کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی بلو اراغن سپیس نامی کمپنی بھی ہے جو سپیس راکٹ کو جیویلپ کرتی ہے بینرڈ آرنر دنیا کے امیر تین لوگوں میں دوسرے نمبر پر آتا ہے امیر یہ پہلے بھی بہت تھا پر دوزار کی اس کے لیے بڑا لکھی ثابت رہا اور اس نے کئی امیر لوگ کو بھی پیسے چھوٹ دیا ہے بینرڈ فرانس کا سب سے امیر تین جورپ کا سب سے امیر تین اور فیشن ڈرسٹری کا بھی سب سے امیر تین شخص ہے اس کی ٹوٹل انکم اس وقت ایک سو اٹھانی ملین ڈالرز ہے بینرڈ اس وقت ستر بڑے بڑے پرانٹس کا مالک ہے جن میں لویس ہوتان سیفورس فیشن ڈرسٹری اور بھی دیگر شامل ہے سفورا وائنز فیشن ڈرسٹری اور ایونڈ کے خانے والے چیزیں جن میں پیسٹری بھی شامل ہیں ان کو بھی ہولڈ کرتی ہے اس بڑے بڑے بیزنس کمپریز کا سی او فانڈر ہونے کے باوجود بینرڈ کا دنیا کا سب سے امیر تین شخص نہ ہونا کہیں نہیں کی اینانگی والی بہت ضرور ہے یہ ہے وہ آدمی جو دنیا کا سب سے امیر تین شخص ہے جس کے بعد دنیا میں موجود تمام لوگوں سے زیادہ دولت ہے اس کے نام ایلنڈ ماسک ہے اور اس کے پاس دو سو تریاسی عرب ڈالر ہیں یہ شخص سعود افریقہ میں پیدا ہوا تھا اور اب یہ امریکہ اور کینڈا کا سب سے بڑا بیزنس میں انویسٹر کو فانڈر انویسٹر اور سپیس ایکس کا سی او بھی ہے صرف اقتہ نہیں اس نے کئی کیمیکل انڈسٹریز میں یہ ہولڈرز بھی رکھے ہوئے ہیں ان کا ستار سے ہی ٹیک کمپنی میں کافی اچھا ایکسپیئنس رہا ہے اس نے بارہ سال کی ایج میں اپنا پہلا سافٹوئر سیلڈ کیا تھا جس سے اسے بزنس کرنے کا اچھا خاصہ ایڈیا مل گیا اس کی پہلی کمپنی زیب ٹو کارپوریشن نام سے تھی جس نے اسے تین سو سات میلین ڈالرز کی آبز فروخت کر دیا تھا جس میں چونتیس میلین کا سٹارک بھی موجود تھا اس کے بعد اس نے پیپل کو فاؤنڈ کیا تھا بعد میں اس نے ای بے کو ایک چھل پانچ ملین ڈالر کی آبز اسے بھی فروخت کر دیا ایلن مکس نے سپیس ایکس کمپنی کو بنانے پر چوہتر ملین ڈالرز ریسٹ کیا ہے ایلن مکس کا میجر انکم سارس اس طرح ٹیسلا کمپنی ہے جو دنیا کی جدید سے جدید کارپوریشن نام سے دیویلپ کر رہی ہے آج کے لیسے میں دکھایا جانا ہے دنیا کے امیر تنین لوگ کے بارے بس اتنی آپ ان کے بارے اپنی ویلتھی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آنے کے ساتھ میں بلیو گواہی کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے کے ساتھ میں ویڈیو پسند آنے کے ساتھ میں فیس بک شیئر کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے امیر نئے ٹائم ساتھ تب تک لیے اللہ آفیس